بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ حتب حرائر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب شابان کا آخری دن تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ نے ارشاد فرمایا اذا کان اول لیلت من شاہر رمضان جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سفیدت الشیاطین ومرضت الجن جو شیاطین ہیں وہ قید کر دیے جاتے ہیں اور جو سرکش بڑے بڑے سرغنہ قسم کے جو آفاری تھے جنات ہیں ان کو قید کر دیے جاتا ہے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شیاطین کو جنات کو قید کر دی جاتا ہے اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ شیاطین قید ہوتے ہیں بڑے بڑے سرغنہ اور لیڈر تو یہ ورگلانے کا ان کو موقع نہیں ملتا جس طرح یہ انسانوں کو بہکاتے ہیں یا جو چھوٹے شیاطین جو آزاد ہوتے ہیں وہ منتشر ہوتے ہیں تو ان کی ترتیب اس طرح کیلئے بن پاتی جس طرح بقاعدہ منصوبے بنا بنا کر یہ مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں کبھی ستاتے ہیں کبھی ورگلاتے ہیں کبھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ موجزہ ہم اپنی آنکھوں سے ہر رمضان میں دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شیطان ہے یہ کوئی جنات کا باپ نہیں ہے قرآن پاک کی ایک آیت ہے اللہ جللہ شاہر نے فرمایا کہ یہ جو شیطان ہے یہ میری بارگاہ سے مردود ہوا نکالا گیا اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ جو اس کے اندر حسد اور بغض تھا اس نے نافرمانی کی اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ جنات میں سے تھا یہ نہیں ہے کہ جیسے حت آدم علیہ السلام عبو البشر ہیں تمام انسانوں کے جدے امجد ہیں اس طرح شیطان جو ہے ابلیس جو لائین ہے یہ بھی جنات کا باپ ہے ایسی بات نہیں ہے بلکہ یہ جنات میں سے ایک جن تھا لیکن بڑا عبادت گزار تھا تو اللہ جللہ شاہر کی بارگاہ میں اتنا قربس نے حاصل کر لیا لیکن اللہ جللہ شاہر کو اس کی اصلیت کا پتا تھا اس لئے اللہ جللہ شاہر نے اس سے امتحان لیا تھا کہ میرے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو اس کے اندر کی خباست باہر آگئی تھی شیطان پہلے سی ایسا تھا لیکن بظاہر لوگوں کے سامنے جنات کے سامنے فرشتوں کے سامنے بڑا عابد زاہد پارسہ بنتا تھا لیکن اصل میں اندر اپنے دل میں حسد بغز چھپائے بیٹھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی جب تو یہ جو ان کا جاسوسی کا نیٹورک تھا یہ اللہ جللہ شان ہونے قربان جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی ولادت باسعادت کے موقع پہ ان کا نیٹورک توڑ دیا تباہ کر دیا گیا اب کوئی بھی اوپر کی طرف جاتا تھا تو ان کو شہاب ساقب مارے جاتے تھے تو جنات جو ہیں وہ گیارہ مہینے شیاطین جتنے بھی ہیں شیاطین جنات کی ایک قسم ہے اور بعض شیاطین اللہ جللہ شان نے فرمایا کہ ہم نے ہر نبی کے لیے کچھ دشمن بنائے ہیں کہ ایسے دشمن جو شیاطین الانسی والجن جو کچھ شیطان انسانوں میں سے ہوتے ہیں کچھ جنات میں سے ہوتے ہیں شیاطین ہیں ان کے بڑے بڑے لیڈر سرگنا اور بڑے طاقتور قسم کے دیو قسم کے ہیں تو وہ آسمان کی طرف گیارہ مہینے نہیں جا سکتے کیونکہ آسمان کے ایک تو دروازے بند ہوتے ہیں اور پہرے داری جو ہے وہ اللہ کی طرف سے سکیوٹی بڑی سخت کر دی جاتی ہے لیکن یہ مہینہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان کا جنت کا جنت کے تمام دروازے کھول دی جاتے ہیں ایک روایت میں آسمان کے دروازے کھول دی جاتے ہیں سارے آسمان کے دروازے کھول دی جاتے ہیں کوئی ایک بھی دروازہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جو بند ہو جب آسمان کے دروازے کھولے ہوتے ہیں تو جنات ایسے للچائیوی نظروں سے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں جیسے کوئی چھوٹا بچہ کسی کھلونے کو دیکھ کر تو اس کی طرف بھاگ کے لپکتا ہے کہ کسی طرح مجھے یہ مل جائے تو وہ پاگل ہوئے ہوتے ہیں رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی کہ آسمان کے دروازے کھل گئے تو یہ اوپر کی طرف جاتے ہیں تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کے اندر سفیدتی شیعاتین یہ گلہ گھنٹنے کے معنی میں یا گلے میں توک یا گلے میں رسی جس طرح کسی کا گلہ دبایا جا رہا ہو اللہ شانو فرمایا کہ بعض لوگ بغیر علم کے ہوتے ہوئے اللہ کی ذات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں اور یہ ہر شیطان جو ہے مرید جو اپنی حد سے باہر نکل جائے اس شیطان کی پیروی کرتے ہیں تو یہ جو مرادہ کا لفظ ہے مرادت الجن یا مرید یا مارد وحفظم من کل شیطانی مارد آسمان سے جو شیطان مارد ہوتا ہے اس سے حفاظت کے لئے شعابی ساقیب اللہ نے بنایا تو یہ جو جنات ہیں سرکش جو سرگنا ان کے شیاطین یہ اپنی حد سے جب باہر نکلتے ہیں تو ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے جس طرح ہم پانی کو دیکھیں تو پانی جو اپنی کسافت کے اعتبار سے ایک جگہ ہو تو ہمیں وہ نظر آتا ہے پانی محسوس بھی ہوتا ہے اس کو ہم چھو بھی سکتے ہیں لیکن وہی پانی جب ہم اس کو حرارت دیتے ہیں تو منتشیر ہو جاتا ہے اس کے ذرات جو ہیں وہ منتشیر ہو جاتے ہیں بھاپ کی شکل میں بن جاتا ہے تو پھر یہ نظر آنا بند ہو جاتا ہے پانی جس کو ہم چھو نہیں سکتے ہیں یہ جو بھاپ یا گرم ہوا بن جاتی ہے تو اسی طرح جو جنات ہیں جب یہ ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں ایسا جب ان کا جسم ہوتا ہے جہاں پر ان کے ذرات اکٹھے ہو جاتے ہیں تو یہ جو جنات اور شیاطین بازہ فر نظر بھی آ جاتے ہیں لیکن جب یہ حالت سفر میں یا حالت حرکت میں ہوتے ہیں تو پھر ہی ان کے جو اجزاء ہوتے ہیں جسم کے وہ منتشیر ہوتے ہیں جس طرح گرم ہوا یا بھاپ کیونکہ یہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں تو جب آسمان کے دروازوں کو کھلے دیکھتے ہیں تو جو جنات اور شیاطین ہوتے ہیں آسمان کی طرف اوپر دوڑ لگاتے ہیں جب وہ اوپر جاتے ہیں تو اپنی جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں ایسے ان کے ساتھ ہوتا ہے جیسے ہم پانی کے اندر جائیں تو ہمارا سانس گھڑتا ہے یا پھر مچھلی پانی سے باہر آ جاتی ہے تو مچھلی تڑکتی ہے تو اسی طرح جنات اپنے دائرے کو چھوڑ کے جب اوپر کی طرف نکلتے ہیں تو ان کا گلہ گھٹنے لگتا ہے جس کو وہ فرمایا گیا کہ ان کے گلوں میں توق ڈال دی جاتے ہیں ان کے گلوں میں توق یا پیروں میں بیڑینیں ڈال دی جاتے ہیں تو اس طرح جو جنات اور شیعاتین قید ہو جاتے ہیں یہ پورا مہینہ ان کوششوں میں لگے ہوتے ہیں کہ کس طرح ہم آسمان دنیا میں چلے جائیں آسمان کے درازے جو کھلے ہوتے ہیں للچائی و نظروں سے دیکھتے ہیں اوپر جانے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں پورا مہینہ اس میں ان کا گزر جاتا ہے یہ وہاں پر قید ہو جاتے ہیں مصروف ہو جاتے ہیں اور جو نیچے جو انسان ہوتے ہیں وہ ان کو گمراہ کرنے کی جو ان کے عام روٹین ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ختم ہو جاتی ہے اس لئے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ گناہگار سے گناہگار بھی بندہ وہ رمضان کے مہینے میں توبہ طائب ہوتا ہے نماز پڑھتا ہے مسجدیں ہیں وہ بھر جاتی ہیں نمازیوں سے یہ خیرِ برکتِ رمضان کی اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو نصیب فرمی